گائز اگر اپنے کوٹک میندرہ بیک میں اپنے آقونٹ اوپن کیا ہے تو آپ کو انٹرنیٹ بیکنگ کا یوز بھی کرنا چاہیے کیونکہ انٹرنیٹ بیکنگ سے آپ اپنے موبائل فون سے ہی اپنے بیک اقونٹ کو مینیج کر سکتے ہیں جیسکہ آپ انٹرنیٹ بیکنگ سے ڈیبٹ کارڈ کو بلاک کر سکتے ہیں نیو ڈیبٹ کارڈ کے لیے ایپلائی کر سکتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کی لیمٹ کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ بینگنگ سے چیک بک آرڈر کر سکتے ہیں یعنی کہ چیک بک مگا سکتے ہیں انٹرنیٹ بینگنگ سے آپ پینسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بل پے کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ بینگنگ سے آپ آن لائن اپنے ایمیل پہ بینک کی سٹیٹویٹ مگا سکتے ہیں اور اپنے ایک آنٹ کی پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والوں کہ آپ کوٹک مہندرہ بینک کا انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسٹر کریٹ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ فارس ٹائم اس میں ریجسٹیشن کیسے کرتے ہیں اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ بھی دکھانے والوں تو چلیے شروع کرتے ہیں گائز کوٹک مہندرہ بینک میں انٹرنیٹ بینکنگ کا یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل کرو میں جانا ہوگا اور یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے کوٹک نیٹ بینکنگ جیسے آپ یہ سرچ کروگے آپ کے سانیو کس اس طرح کی انٹرپیس آجائے گا سب سے پہلے گائز آپ کو رائٹ سیڈ آنا ہے یہاں پر آپ کو 3 ڈارٹس ملیں گے ان 3 ڈارٹس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اگر آپ مبائل فون سے ایک اکونڈ بنا رہے ہیں پھر آپ کو یہاں پر 3 ڈارٹس پہ کلک کرنا ہے 3 ڈارٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے گائز آپ کس طرح سے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option میں لے گا desktop site اس پہ کلک کرنا ہے اس کو on کرنا ہے جی ہاں یہاں پر میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا کہ یہ on ہوا کہ نہیں یہاں پر میں دبارسی 3 ڈارٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پر میں نیچے آنگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں desktop site یہاں پر on ہو گیا ٹھیک desktop site on ہونے کے بعد آپ کے سانیو کس اس طرح کا پیج اوپن ہوگا یہاں پر جو سب سے پہلی والی ویب سائٹ ہے www.kotak.com net banking, online banking, internet banking by kotak bank اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی description میں بھی مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ اس کو direct to open کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے سانیو کچھ ایسا پہ جا جائے گا یہاں پر آپ کو سب سے پہلی login no پہ کلک کرنا ہے login no پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے login into kotak net banking یہاں پر بتا رہا ہے crn username or card number یہاں پر آپ کو یا crn number لگانا ہے یا آپ کو card number لگانا ہے کیونکہ guys username تو ابھی آپ کے پاس ہوگا نہیں کیونکہ آپ نئے account بنا رہے ہیں اگر guys آپ کے پاس crn number نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو سکرین پہ number دیکھ رہا ہے اس number پہ آپ کو message کرنا ہے message میں آپ کو لکھنا ہے crn جی ہاں جیسے آپ message send کروگے وہاں سے آپ کو ایک message آئے گا جس میں crn number لکھا ہوگا یہ message آپ کو اپنے registered mobile number سے کرنا ہے جس mobile number سے آپ نے اپنا kotak account کھولا ہے اسی mobile number سے آپ کو message کرنا ہے اگر guys آپ کو اپنا card number لگانا ہے یہاں سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو 16 digit card number ہوتا ہے یہی card number آپ کو یہاں پر لگانا ہے اگر guys آپ کے پاس physical debit card یعنی کی physical ATM card نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو kotak مہندرہ bank app کو open کرنا ہے جیسے آپ اس کو open کروگے آپ کے سانی کو اس طرح کی interface آ جائے گا سب سے پہلے guys آپ کو یہاں پر bank میں آنا ہے bank میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو پہلا والا option ملے گا kotak 811 آپ کو کلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا pin لگانا ہے جو آپ نے رکھا ہوگا اس کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے loading آپ کے account میں جتنا بھی balance ہوگا یہاں پر show ہوگا آپ کے سامنے آپ کا ویرچول debit card آ جائے گا یہاں پر نمبر لکھا ہے اینے کی کارڈ نمبر لکھا ہے اس کو میں نے یہاں پر تھوڑا بلر کر کے رکھا ہے یہاں پر آپ کا نام آ جائے گا expiry date یہاں پر آپ اپنا cvv نمبر دیکھ سکتے ہیں simply so cvv پر کلک کرنا ہے یہاں پر کارڈ بیک ہو جائے گا اور آپ کے سامنے cvv نمبر آ جائے گا یہاں پر جو کارڈ نمبر ہے یہی کارڈ نمبر آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ میں ڈالنا ہے کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو next پر کلک کرنا ہے next پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا مبائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے next پر کلک کرنا ہے next پر کلک کرنے کے بعد آپ کے مبائل نمبر پر ایک otp send کر دیا جائے گا یہ otp آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے دیکھ سکتے ہیں مجھے otp آ گیا یہ otp یہاں پر ڈالنا ہے otp ڈالنے کے بعد نیچے آنا ہے next پر کلک کرنا ہے next پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے provide card details یہاں پر guys آپ کو اپنے ATM card کا number ڈالنا ہے یہ میں نے ابھی آپ کو دکھائی گی کہ card number آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں card number ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو next پہ click کرنا ہے تغیرز next پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے login with card details یہاں پر guys آپ کو اپنے ATM card کا expiry date ڈالنا ہے month اور year اس کے بعد اپنے ATM card کا cvv number ڈالنا ہے اس کے بعد card pin ڈالنا ہے یعنی ATM card کا pin ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے next پہ click کرنا ہے اگر guys آپ کو ATM card کا pin نہیں پاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے kotak mehindra bank app میں تو guys kotak mehindra bank app میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو last end پہ آنا ہے یہاں پر آپ کے ایک option میں لے گا service request اس service request پہ آپ کو click کرنا ہے service request پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پہلا والا option میں لے گا debit card یہاں پر آپ کو اس پر کلک کرنا ہے ڈیبٹ کارٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو تیسرا والاپس ملے گا ری جنریٹ پن پر کلک کرنے کے بعد جو پن آپ نے اپنے اس کوٹیک مہندرہ بینک ایپ کو رکھا ہے یہاں پر آپ کو یہ پن لگانا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گئیز آپ کا نام آ جائے گا آپ کا ایکانٹ نمبر آ جائے گا اس کو میں نے یہاں پر تھوڑا بلر کر کے رکھا ہے یہاں پر بتا رہا ہے new pin اور بتا رہا ہے confirm new pin یہاں پر آپ کو ایک اپنا new pin create کرنا ہے آپ کا pin 6 digit کا ہونا چاہے جو pin آپ اوپر لگاؤ گئے new pin میں وہی آپ کو نیچے لگانا ہے confirm new pin میں اس کے بعد نیچے آنا ہے submit پہ click کرنا ہے جیسے آپ submit پہ click کروگے یہاں پر آپ کے ATM card کا number آ جائے گا آپ کا نام آ جائے گا اس کے بعد last end پہ آنا ہے confirm کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں OTP has been successfully sent to آپ کا mobile number دکھائے گا یہاں پر آپ کے mobile number پہ ایک OTP send کر دیا جائے گا یہاں پر آپ کو پہلے OK پہ click کرنا ہے OK پہ click کرنے کے بعد یہ OTP آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد last end پہ آنا ہے verify پہ click کرنا ہے verify پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں your request has been submitted successfully جی ہاں اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے simply یہاں سے آپ کو back آنا ہے تو گئی جیسے سارا کچھ fill کرنے کے بعد آپ کو last end پہ آنا ہے next پہ click کرنا ہے گئی جیسے next پہ click کرنے کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے set new password یہاں پر گئی جیسے آپ کو ایک password create کرنا ہے آپ کا password کم سے کم 8 character کا ہونا چاہے زیادہ سے زیادہ 60 character کا ہونا چاہے password میں کوئی space نہیں ہونا چاہے اور آپ کے password میں ایک special character بھی ہونا چاہے اور ایک یا دو alphabet بھی ہونا چاہے مطلب کی گئی جیسے آپ کا password strong ہونا چاہے for example یہاں سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں technical add the rate of 1,2,3 اس طرح کا آپ کی password create کرنا ہے گئی جو password آپ new password میں ڈالو گے وہی password آپ کو re-enter new password میں ڈالنا ہے یعنی کہ گئی آپ کو confirm کرنے کے لئے یہی password نیچے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو continue پہ click کرنا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں new password set یہاں پر آپ کو simply login کرنا ہے login پہ click کرنے کے بعد دبار سے آپ کو یہاں پر اپنا card number ڈالنا ہے یہاں پر ایک back ہو دیا جائے گا یہاں پر آپ کو دبار سے اپنا card number ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو next پہ click کرنا ہے next پہ click کرنے کے بعد یہاں پر guys آپ کو password لگانا ہے جو password آپ نے ابھی create کیا تھا add character کا وہی password آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے secure login پہ click کرنا ہے secure login پہ click کرنے کے بعد آپ کے mobile number پر ایک OTP send کر دیا جائے گا OTP آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اوٹی بھی ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے سکیور لاغن پر کلیک کرنا ہے سیٹ اپ نیٹ بینکنگ یہاں پر آپ کو بگین سیٹ اپ پر کلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے create your username you can login using your username instead of your CRN اور کارڈ نمبر یہاں پر آپ کو ایک یوزر نم کریٹ کرنا ہے جب جب آپ اپنے اکونٹ اوپن کرو گے یا آپ کو CRN نمبر لگانا ہے یا کارڈ نمبر لگانا ہے یا آپ کو کیا کرنا ہے آپ جو یہاں پر یوزر نم کریٹ کرو گے وہ یوزر نم لگانا ہے تو یہاں پر میں ایک یوزر نم کریٹ کروں گا اس یوزر نم میں گئی آپ اپنا نام ڈالیں گے اس کے بعد 123 یا کچھ بھی ڈالیں گے لیکن یہ جو یوزر نم ہے اس میں مطلب at least one letter بھی ہونا چاہے اور اس مطلب یوزر نم کا length جو ہے 3 character سے 35 character تک ہونا چاہے جیسکہ یہاں پر ڈالا ہمینے فیصل بیگ 123 اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو next پر کلک کرنا ہے تو گیز اس کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے set your securely question یہاں پر آپ کو choose question پر کلک کرنا ہے یہاں پر تب کام آتا ہے جب آپ اپنا password بول جاتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی question چوز کر سکتے ہیں جیسکہ گیز یہاں پر میں چوز کروں گا favorite school subject یہاں پر آپ کو کچھ بھی answer لکھنا ہے اس کے بعد بتا رہا ہے question 2 یہاں پر آپ کو question 2 پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ ان میں سے دوسرا question کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو third question چوز کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ان میں سے کسی بھی option پر کلک کرنا ہے یعنی کہ کسی بھی question پر کلک کرنا ہے اس کا answer دینا ہے اس کے بعد اسی طرح سے آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر last question ہوگا question 4 اس پر کلک کرنا ہے کوئی بھی question چوز کرنا ہے اس کا answer دینا ہے اس کے بعد last end پر آنا ہے next پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ review دکھائے گا آپ کے questions اور answer آپ کو نیچے آنا ہے next پر click کرنا ہے next پر click کرنے کے بعد بتا رہے two step verification at dashboard یہاں پر آپ کو two step verification لگانا ہوگا ask at dashboard پر click کریں گے اس کو enable کریں گے اس کے بعد next اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں stay updated یہاں پر آپ last end پر آئیں گے next پر click کریں گے اس کے بعد stay in control پھر سے next پر click کریں گے یہاں پر آپ کو جتنے بار بھی next کو option دکھائے گا آپ کو next پر click کرتے رہنا ہے اس کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے you are all set یعنی یہاں پر سارا complete ہو گیا اب آپ اس کو کبھی بھی اور کہیں بھی use کر سکتے ہیں یہاں پر last end پر آنا ہے let's get started پر click کرنا ہے let's get started پر click کرنے کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے confirm communication address یہاں پر آپ کا address آ جائے گا اس کو آپ update بھی کر سکتے ہیں اگر address ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو yes its correct پر click کرنا ہے جیسے میں نے yes its correct پر click کیا یہاں پر میرا internet banking account آ گیا یعنی یہاں پر یہ پورا complete ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دکھا رہا ہے your recent transaction یہاں پر یہ transaction history دکھائے گا اگر آپ یہاں پر left side آئیں گے یہاں پر account کو آپ سے ملے گا یہاں پر آپ پینسے transfer کر سکتے ہیں fund transfer پر click کرنے کے بعد آپ fund transfer کر سکتے ہیں statement پر click کرنے کے بعد آپ statement مگا سکتے ہیں اپنے email پر اس کے بعد card پر click کرنے کے بعد آپ new ATM card کے لئے apply کر سکتے ہیں credit card کے لئے apply کر سکتے ہیں اپنے ATM card کو block کر سکتے ہیں اپنے ATM card کی limit کو کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر investment بھی آپ کر سکتے ہیں loan لے سکتے ہیں insurance کرا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نیچے آگے یہاں پر دکھا رہا ہے starish request یہاں سے گئیز آپ checkbook order کر سکتے ہیں stop check کر سکتے ہیں اس کے بعد setting پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کچھ edit کر سکتے ہیں two step verification لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی notification آئے گی یہاں پر یہ show ہوگی یہاں پر جو notification دکھا رہا ہے اس notification پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر notification show ہوگی یہاں help پر click کرنے کے بعد آپ ان سے help مانگ سکتے ہیں اگر آپ کو کئی internet banking use کرنے میں کئی دکھت آئے گی آپ ان سے help مانگ سکتے ہیں اگر آپ کو کئی اور account open کرنا ہوگا آپ کو لاسٹ اینڈ پہ آنا ہے یہاں پر گئیز آپ کو لاغ آؤٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کوئی اور ایک آنٹ لاغ ان کر سکتے ہیں آئی ہوپ گئیز ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی کافی ہلفل لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک کرنا اپنے فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تو چلیے گئیز ملتے کرنا ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ